بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹیس مات کے جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اس اسٹی جنرل کا جو پیپر ہو چکا ہے سیکنڈری سکول ٹیچر اور یہ جنرل پیپر تھا آج یعنی پندرہ دو دو ہزار چوبیس کو یہ پیپر ہو چکا ہے اس کے تین پارٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت آخری پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں پارٹ نمبر پور اور اس کے بعد پورے پیپر کو ایک ہی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تاکہ جہاں پر کوئی غلطی لگیے تو اس کی کریکشن بھی کریں گے ابھی تک تو کوئی غلطی میرا خیال میں نہیں لیکن ایک کوئیسٹن تو ایسا ڈاؤٹ پول ہے کچھ دوستوں نے اس پر کمنٹس کی ہیں اس کو ذرا کلیئر کریں گے تو چلیئے اردو پورشن کو شروع کرتے ہیں کچھ نمبر فورٹی ون سے کچھ نمبر فورٹی ون لکھا ہوا ہے کہ مرسیہ مرسیہ لپس رساسی نکلا ہے مرسیہ کا جو لپسی یا رساسی نکلا ہے جس کے معنی ہے مرنے والے کی تعریف اس میں کریکٹ آفشن ہے اور کچھ نمبر فورٹی ٹو ہے غزل گانے والے کو کیا کہا جاتا ہے غزل گانے والے کو غزرگو کہا جاتا ہے آفشن اے اس میں کریکٹ آفشن ہے اور اس طرح کیسٹن نمبر فورٹی تری ہے استعارہ کے لفظی معنی کیا ہے ادار لینا استعارہ کے معنی ہے ادار لینا آفشن سی ہے اور چوالیس نمبر کیسٹن فورٹی فور کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کا آپس میں مناسبت ہو کیا کہلاتا ہے مراعات نظیر کہلاتے اس کو آفشن ڈی کریکٹ آفشن ہے اور کسٹن نمبر فورٹی فائف ہے منشی پرنچم کا اصل نام کیا تھا دنپ رائے آفشن سی اس میں کریکٹ ہے اور کسٹن نمبر چیالیس جو ہے حالین سرسائیت کی سوانی حیات کس نام سے لکھی ہے حیات جاوید کے نام سے آفشن اے کریکٹ ہے اور سینتالیس نمبر کسٹن ہے کہ تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا تھا مقدم شعر و شاعر آفشن بیس میں کریکٹ ہے اور تالیس نمبر کسٹن ہے کہ اردو مضمون نگاری کی ابتدا کس مصنف نکیتی سرسائیت احمد خان کی ہے آفشن سی ہے اور انشارس نمبر کسٹن ہے کہ سرسائیت کی والدہ کس سوپی شاعر کی خاندان سے تعلق رکھتی تھی میر خواجہ میر درد آفشن ڈیس میں کریکٹ ہے اور آخری کسٹن ہے پچاس اورکوٹ کس مشعور مصنف کا افسانہ ہے غلام عباس کا ہے آفشن سی کریکٹ آفشن ہے اب اس کے بعد سندھی پورشن ہے تو یہ سندھی والی دوستوں کے لئے ہے پیپر کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پورے کمپلیٹ پیپر کے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تینک یو پر واشنگ